امام جعفر صادق علیہ السلام اور جب یہ فرشتے اس قبر کے نظری کے عبادت کرتے ہیں تو خداوند عالم نے اس کا ثواب یعنی اس فرشتے کی عبادت کا ثواب جو رکھا ہے کیا رکھا ہے؟ قبر میں سونے والے مردے کے لیے بھی ہے اور وہ منظورہ انہا انزلنا کی تلاوت پڑھنے کرنے والے کے لیے بھی ہے کب تک جب تک کہ قیامت برپا نہ ہو جائے؟ اچھا دونوں طرف ثواب جا رہا ہے امام نے اس کو مکمل کرتے ہو کہا ہے کہ انسان اس وقت تک اس کا ثواب لکھتا رہے گا جب تک کہ خداوند عالم اس بندے کو جو قبر میں سویا ہوا ہے جو قبر تلاوت جس نے کیا جنت میں داخل نہ کر دے اس وقت تک ثواب جاری رہے گا مومنین پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد عرص کیا یا رسول اللہ ہم اپنے مردوں کو کیسے ثواب پہنچائیں تو آپ نے فرمایا کہ مومنین کے روحیں ہیں ہر جمعے کو دنیا کی طرف اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہیں وہ آواز دیتی ہیں یہ اور بات ہے کہتی ہیں اے میرے خاندان والوں اے میرے گھر والوں کہ مجھ پر رحم کرو اور پھر ساتھ بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو مال جن چیز کے ہم مالک تھے وہ سب دوسروں کے قبضے میں گیا فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہیں عذاب ہم جھیل رہے ہیں لہذا خاندان والوں کچھ درہم و دینار خرچ کرو ہمارے لئے مسکینوں کو غریبوں میں جا کے ہمارے لئے روٹیاں باتو اور اسی طریقے سے کپڑے پہناو یہ تینوں چاروں عمل اس روایت میں ہیں کہ ہر جمعہ کو روحیں آنکہ اپنے گھر خاندان والوں سے فریاد کرتی ہیں لہذا اگر انسان ان عمال کو انجام دیتا ہے تو وہ روحیں یہ کہتی ہیں کہ تم یہ ساری چیزیں ہمارے لئے کرو اللہ تمہارے لئے جنت میں جوڑے عطا کرے گا عمل ایک فائدہ دونوں حضرات کو ہو رہا ہے دوستوں ایسے ہی کربلہ سے ڈیلیٹڈ ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ہٹ کریں اور پلیز ویڈیو کو لائک کریں تھانکیو بیل آئیکن ہٹ کریں